بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے دوستو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو لال شہباز کلندر جن کا اصل نام سید عثمان مروندی تھا سندھ میں مدبون ایک مشہور صوبی بزرگ ہے ان کمزار سندھ کے علاقے سیون شریف میں ہے وہ ایک مشہور صوبی بزرگ شاعر فلسفی اور کلندر تھے لال شہباز کلندر کی ولادت پانچ سو اٹھتی ہجری مروند آزربائی جان میں ہوئی ان کے زمانے میں بہت سے معروف اولیاء اکرام موجود تھے مشہور بزرگ سید صدر الدین رزوی بھاکری شیخ بہاود دین زکریہ ملتانی شیخ فرید الدین کند شکر شمس طبریزی مخدوم عبد الرشید حکانی جلال الدین رومی سید جلال الدین سرخ بخاری مخدوم صدر الدین قطال صدر الدین عارف شیخ بھو علی کلندر پانی پتی جیسے اولیاء اکرام ان کے قریبن ہم اثر تھے ہندوں اور مسلمانوں میں مذہبی رواداری کی تبلیغ کی بنا پر لال شہباز کلندر تمام مذاہب کے پیروکاروں میں یکسہ محترم تصور کیے جاتے ہیں چونکہ ان کا خرقہ تابدار یا قوتی رنگ کا ہوا کرتا تھا اس لیے انہیں لال ان کی خدا پرستی شرافت اور آسمانوں میں پرواز کرنے کی بنا پر شہباز اور کلندرانہ مزاج و انداز کی بنا پر کلندر کہا جانے لگا برے سغیر کے تمام ممالک بھارت پاکستان افغانستان اور بنگلہ دیش میں انتہائی مشہور صوفی گیت دمادہ مست کلندر میں لال شہباز کلندر ہی کی تعلیمات کو پیش کیا گیا ہے اصلا یہ گیت تیرویں صدی عیسوی میں لکھا گیا تھا اور اس کے بعد اسے بہت سے موسیقاروں اور گلوکاروں نے کہایا اور ہر دور میں یہ انتہائی مقبول رہا لال شہباز کلندر کا سلسلہ شجرہ نصب تیرہ واسطوں سے امام جعفر صادق تک پہنچتا ہے آپ کا شجرہ نصب کچھ یوں ہے سید عثمان مرواندی بن سید کبیر بن سید شمس الدین بن سید نور شاہ بن سید محمود شاہ بن احمد شاہ بن سید حادی بن سید مہدی بن سید منتخب بن سید غالب بن سید منصور بن سید اسماعیل بن سید جعفر صادق لال شہباز کا وطن مروان تھا مروان کا شہر تبریز سے کچھ فاصلے پر ہے اس شہر کو میوند بھی کہا جاتا ہے یہ شہر بہت قدیم ہے یہ شہر اس وقت آزربائی جان کا دارالخلافہ تھا دریا کے کنارے خوش نماز شاداب منظر کے سبب مشہور تھا یا قوت نے لکھا ہے کہ اس شہر کو کردوں نے تخت و تارج کیا کردوں کے حملے کے بعد قلعہ برباد ہو گیا اور شہر کی حیبت و شان جاتی رہی کرد اہل مرواند کو اپنا غلام بنا کر لے گئے مددوں یہاں خاک ارتی رہی انسانی آبادی سے یہ شہر مددوں خالی رہا مستونی کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ شہر نہر روڈ پر واقع تھا اس نہر کی کافی بوسط تھی نو ہاتھ زمین کے اندر بہتی تھی مرواند کی خوشحالی اور رونک ختم ہو چکی تھی یہ شہر کرمر کے کپڑوں کی وجہ سے مشہور تھا جن سے لالی رنگ تیار ہوتا ہے تاریخ میں آتا ہے کہ اس یہر کے نواب میں بہت سی بستیاں آباد تھی ان حقائق سے پتا چلتا ہے کہ آپ کا اصل وطن آزربائیجان ہے اور شہر کا صحیح نام مرند ہے مرند سے مروندی ہو جانا کوئی توجب کی بات نہیں آپ کے والد ماجد سید کبیر اپنے وقت کے مشہور عالم تھے ان کا طریقہ اقتباہ سنت نبوی تھا آپ کی والدہ ماجدہ بڑی عبادت گزار تھی شیخ مروندی اپنے خاندان کے اعتبار سے انچی نسبت رکھتے تھے اس لئے سالحیت واسخاوت کے بہت سے خصائص ان کے خاندان میں منتقل ہو گئے تھے آپ کی والدہ کے متعلق معلوم ہے کہ پردہ شب کی تاریکی میں بیٹھ کر رویا کرتی تھی فرماتی اللہ کے خوف سے رونے والا دوزخ میں نہ جائے گا ان کی ذات خشیتِ الٰہی کا سرچشمہ تھی راز کا اکثر حصہ عبادت میں گزار تھی اس ماہ کی گود کا لال جذب و جلال کا جہر بن کر جب سیون پہنچا تو اس کی تابنہ کی کئی نگاہوں کو خیرہ کر رہی تھی سلطان شاہ حاکم سرند کی یہ صاحبزادی اپنے شوہر سید کبیر کے جذب و تصرف کی تاثیر سے اپنے وقت کی زاہدہ و آبدہ خاتون کہلائی آپ کے چہرہ انور پر لال رنگ کے قیمتی پتھر لال کی معنی سرخ کرنے پھورتی تھی اور سرخ کپڑے زیب تن کرنے کی وجہ سے آپ کا لقب لال ہوا حضرت کلندر مروندی سہوانی کا سلسلہ کلندری حضرت امام زین العابدین کے واسطے سے سرور کائنات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتا ہے کیونکہ یہ سلسلہ سید جمال سے حضرت علی بن موسیٰ رضا امام جعفر صادق امام زین العابدین اور حضرت علی کرم اللہ واجہ و کریم سے ہوتا ہوا سرور کائنات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتا ہے اس کے علاوہ بہت سے تذکرانگاروں نے آپ کا سلسلہ طریقت قادریہ بتایا ہے دارالشکوہ کا جو شجرہ طریقت تذکرات الفکرہ میں درس ہے وہ عثمان مروندی کے واسطے سے شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ سے مل جاتا ہے شہباز کلندر نے محض سات سال کے عمر میں ہی قرآن پاک حفظ کر لیا تھا قرآن مجید حفظ کرنے کے بعد آپ نے بہت ہی کلیل عرصے میں مروضہ عربی و فارسی علوم میں بھی مکمل دسترس حاصل کر لی لال شہباز کلندر کی قابلیت اور عربی دانی کے سلسلے میں یہ ایک واقعہ بہت مشہور ہے حضرت لال شہباز کلندر جب ملتان میں تشریف لائے تو اس زمانہ میں یاسدین بلبن تخت نشین تھا یاسدین بلبن عارفوں اور علماء اکرام کا بہت بڑا قدردان تھا جب اس نے کلندر شہباز کی آمد کی خبر سنی تو وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کی تعظیم بجا لیا وہ آپ کے لئے بیش بہا تحائف بھی لیا جس سے اس کی عقیدت آپ کے ساتھ بخوبی ظاہر ہوتی ہے تحائف پیش کرنے کے بعد اس نے آپ سے درخواست پیش کی کہ آپ ملتان میں قیام کریں مگر آپ نے ملتان میں قیام کے سلسلہ میں معذرت کر لی اس دوران میں سلطان محمد نے ایک مجلس کا احتمام کیا اس مجلس میں حضرت غوث العالم غوث بہوت دین زکرگیہ ملتانی کے فرزند ارجمان حضرت صدر الدین آرف ملتانی بھی موجود تھے یہ دونوں بزرگان یعنی لال شہباز کلندر اور آرف ملتانی عالم وجد میں رکس کرنے لگے اور خود سلطان محمد کا بھی یہی عالم تھا بچپن میں ابتدائی منزلیں باپ کے سائے میں گزاری آپ کے والد مشایخ تبریز میں بڑا درجہ رکھتے تھے ان کی نگرانی میں آپ کی نشور نماہ ہوئی اور تعلیم و تربیت کا احتمام ہوا اہل علم باپ کی وجہ سے حافظ عثمان کو اہل اللہ کی صحبتیں بچپن سے مجسر آئیں تھی اس طرح فیض و برکات اور علم دین کے گہرے نقش ان کے لوحے دل پر ثابت ہوئے تھے وقت آیا کہ ایمان و یقین کی ایسی دولت ہاتھ آئی کہ فکر و خیر کا ان پر دروازہ کھل گیا بچپن میں ایسی منجالس میں شریک ہوتے تھے جن میں موت اور قیامت کے منظر کو یاد کیا جاتا ہے اور قرآن کی ان آیت کی تلاوت کی جاتی جن کا تعلق جزا اور سزا سے ہے لوگوں کا حال عجیب ہوتا آنکھوں سے آنسو بہتے نفس کا محاسبہ کرتے اور فضاء استغفار سے گونچتی تھی نیکی اور راستبازی بچپن میں ان کا شعار بن گئی تھی علم حاصل کرنے کا بہت شوق تھا اور تحقیق اور واتجسس کی طرف طبیعت بہت زیادہ راگب تھی آپ مروند موجودہ افغانستان کے ایک درویش سید ابراہیم کبیر الدین کے بیٹے تھے ان کے اجداد نے عراق سے مشاہد المقدس ایران حجرت کی جہاں کی تعلیم مشہور تھی بعد ازاں مروند کو حجرت کی آپ کو اس دور میں غزنوی اور غوری سلطنتوں کا مشاہدہ کرنے کا موقع ملا اور آپ نے اسلامی دنیا کے لا تعداد سفر کیے جس کی وجہ سے آپ نے فارسی عربی ترکی سندھی اور سنسکرت میں محارت حاصل کر لی آپ روحانیت کے اعلیٰ درجہ پر فائز تھے اور مسلمانوں کے علاوہ حنود میں بھی بڑی عزت تھی آپ سرخ لباس پہنتے تھے جس کی وجہ سے انہیں لال کہا جاتا ہے اس کے علاوہ انہیں جھولے لال بھی کہا جاتا تھا حج بیت اللہ کے لیے آپ کی بیتابیوں کا منظر بہت عجیب تھا سارے کرز ادا کرتیے امانتیں واپس کی اور اتنا مال ساتھ لیا جس سے زادرہ اور سواری خریدی جا سکے اللہ تعالی کی قدرت انشانیوں کے مشاہدے کے لیے دل مزدرب تھا اور عرفہ کا وہ دن یاد کرتے اور آنکھیں آنسوں سے تر ہو جاتی آپ کی روانگی کا منظر ایسا تھا جیسے سفر آخرت پر جا رہے ہیں اپنے آپ کو مخاطب کر کے فرماتے اے عثمان آج اس سواری پر سفر حج کر رہا ہے کل سفر جنازہ کی سواری پر آخرت کا کیا توشہ اور زاد راہ رکھتا ہے اور احرام کے دو کپڑے پہنے تو کفن کو یاد کر رہے تھے عثمان ایک دن اس میں لپیٹا جائے گا لبیک اللہم لبیک کہا تو علی بن حسین کا واقعہ سامنے آ گیا اور رو پڑے آپ کی حج کی ایک عجیب شان ہے عرفات کے منظر کو دیکھ کر حشر کے منظر کو سامنے لاتے ہیں جب لوگ قبروں سے محشور ہو کر اس طرح قیامت کے میدان میں جمع ہوں گے ساری مخلوق داخلہ کی امید میں جنت کی طرف دوڑے گی اس کے بعد دو فریق ہو جائیں گے کسی کو داخلہ کی اجازت ملے گی اور کسی کو ادھر سے پھیر دیا جائے گا اسی طرح حجاج کے دو فریق ہوں گے ایک مقبول دوسرا وہ جس کو رد کر دیا جائے گا آؤ دیکھیں مرواند کے درویش کا تواف کیا ہے کمال محبت اور تعظیم کو قلب میں حاضر کر کے تواف میں مشغول ہیں اس طرح جیسے کوئی نماز میں مصروف ہو حجرِ اسود کو بوسا دیا تو یوں کہ اللہ سے اس کی اطاعت کی بیعت کر رہا ہے اس کی ایک ایک اداع نرالی تھی ملتسم سے چپڑنے اور کعبہ سے لپنے کا وقت آیا تو دیکھنے والوں نے دیکھا جیسے خطاکار جس کی اس نے خطا کی ہو اس سے لپتا ہے اس کا دامن پکڑتا ہے معافی مانتا ہے یہی حال حافظ مروندی کا تھا جب آپ مدینہ منورہ کے طرف روانہ ہوئے تو آپ کی حالت کلندرانہ تھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کی والانہ محبت کا یہ عالم تھا کہ گریہ تھمتا نہ تھا کبھی اس کے مقام پر کھڑے ہو جاتے جیسے باب عبد المجید کہتے ہیں کبھی باب جبرائیل کے پاس آ جاتے کبھی باب الاسلام پر کھڑے ہوتے حج سے فارغ ہوئے تو بغداد کا سفر اختیار کیا یہاں بڑے بڑے علم اکرام موجود تھے جن سے انہیں استفادہ کا موقع ملا سید حسن کامزار سیون میں آپ کے مقبرے کے باہر مسجد کے مغرب میں ہے بغداد میں آپ سے بیعت ہوئے آپ ان سے خاص شفقت فرماتے تھے آپ نے بغداد کے بعد مشاہد کی طرف سفر اختیار کیا وہاں آپ نے امام موسیٰ رضا کی زیارت گاہ سے مشرف ہوئے بابا ابراہیم دلی سے کربلا مولا میں ملاقات ہوئی ان سے روحانی فیض حاصل کیا اس طرح سفر حج سے واپسی کے بعد آپ ایران کے راستے تبریز تشریف لے گئے اور پھر اپنے وطن مروان واپس پہنچے غیاس الدین بلون کا بیٹا خان شہید سلطان محمد آپ کا بے حد اقیدت مند تھا خان شہید کی بڑی آرسو تھی کہ آپ ملتان میں قیام فرمائیں اور اس کے لئے اس نے ایک خان کا بھی بنوانی شروع کی لیکن آپ نے ملتان میں قیام پسند نہیں فرمایا پھر بھی آپ کبھی کبھی خان شہید کے پاس جاتے اور شیخ صدر الدین عرف کی مجالس سامہ میں شریک ہوتے تھے آپ چہروں سیاحت کرتے ہوئے بو علی کلندر کی خدمت میں پہنچے انہوں نے آپ سے فرمایا کہ سندھ میں تین سو کلندر موجود ہیں بہتر یہ ہے کہ آپ سندھ شریف لے جائیں ان کے مشورہ کے مطابق آپ نے سندھ میں پہنچ کر سیوستان میں قیام فرمایا اتفاقن سیوستان میں آ کر آپ جس محلے میں مقیم ہوئے وہ کسی عورتوں کا تھا اس عارف بلہ کے قدوم کا پہلا اثر یہ تھا کہ وہاں زناکاری اور فہاشی کا بازار سرد پڑ گیا نیکی اور پرحیزگاری کی طرف قلوب مائل ہوئے اور زانیاں عورتوں نے آپ کے دست حق پر توبہ کی مخدوم شہباز کلندر نے ان کے اخلاق کو سمارا انسانوں کے دلوں میں نیکی اور سچائی کی لگن پیدا کی اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور پیار سے رہنا سکھایا آپ تقریباً چھ سال تک سیوستان میں رہ کر اسلام کا نور سندھ میں پھیلاتے رہے ہزاروں لوگوں نے آپ کے ہاتھ سے ہدایت پائی اور بہت سے بٹکے ہوئے لوگوں کا رشتہ اللہ سے جوڑا آپ کا وسال 21 شعبان المعظم 673 ہجری میں ہوا لیکن ان کے وسال کو لے کر اختلاف پایا جاتا ہے مختلف کتب میں مختلف تاریخ وسال درج ہیں کسی میں 590 ہجری کسی میں 679 ہجری اور کسی میں 670 ہجری لکھا ہے مگر فاضل مولف نے اپنی تصنیف میں شہباز کلندر کے صفحہ 41 پر تاریخ وسال کے حوالے سے یہ ثابت کیا ہے کہ عثمان مرواندی کا ثانوے سال 673 ہجری ہے ان کا مزار سندھ کے شہر سیون شریف میں ہے یہ سندھی تعمیر کا عالی نمونہ ہے اور تیرہ سو چھپن عیسوی میں تعمیر ہوا اس کا اندرونی حصہ سو مربعہ گاز کے قریب ہے ان کا سالانہ عرص اسلامی تقویم کے مطابق 18 شابان المعظم کو ہوتا ہے فیروز شاہ کی حکومت کے زمانے میں ملک رکن الدین عرف اختیار الدین نے سیوستان میں آپ کا روزہ تعمیر کروایا اس کے بعد 993 ہجری میں ترخانی خاندان کے آخری بادشاہ مرزا جانی بیگ ترخان مرزا جانی بیگ ترخان کے بیٹے مرزا غازی بیگ ترخان نے اپنی صوبہ داری کے زمانے میں اس میں دوبارہ ترمیم کروای آپ سے بیشمار لوگوں نے روحانی فیض حاصل کیا مگر چند حضرات کا نام نامی خوب چمکا آپ کے فیض یافتوں میں اندرجہ زید شخصیتیں قابل زکر ہیں عبداللہ شاہ عبدال سکندر بودلو سید علی سرمست سید عبدالوحاب سید میر کلا سید نادر علی شاہ سید صلاح الدین شاہ گودڑو پیر نپو اور لال موسیٰ پیارے دوستو یہ تھی ہماری آج کی سٹوری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں جزاک اللہ